آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چار جانوروں کا قتل منع فرمایا جو انتے شہد کی مکی ہدھد اور سرک میں نے انہیں بٹھے رہے کہے لیکن لوٹ رہا ہے یہ کون سا جانور ہے معلوم نہیں یہ حیوانات کے ماہرین سے بتا کروں جب میں سوتا ہوں تو موں میں فون خون آتا ہے شکر کرو کہ فون نہ آئے آپ حضرات پہ وظیفہ بتائیں موں اچھی طرح دھو کے صحیح معنوں میں برش اور مسوا کر کے سویا کریں ختم ہو جائے گا انشاءاللہ یا میدے کا علاج کریں دو پلاٹو میرے گلے میں ایک چھبن ہے جس کے سائٹ پر کسی پرندے اور دوسرے سائٹ پر خود کی تصویریں بتا نہیں کچھ لکھایا ہے آپ کا گلہ ہے یا عجائب گر ہے حافظ ترابی پڑھا سکتا ہے یا نہیں حافظ نہیں پڑھا گا تو کون پڑھایا کیسی بات کیا آپ نے بوش پڑھایا ہے کیا سنت موقعہ امامہ نہیں ہے امامہ سنت زواہد ہے تجھے خدا عدائت دے تجھے خدا عقل و شرافت دے تجھے خدا پگڑی نصیب کر لے پگڑی نہیں باننے گے تکر دوتی باننے پڑھے گی آپ عرض یہ میرا کان بہت خراب ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کا کان بھی اور اوروں کے کان بھی صحیح کریں تاکہ عدائت کی باتیں سنیں یہ ماماتی کون لوگ ہیں یہ انسان ہیں میری خواہش ہے کہ میری بیٹی پیدا ہو کوشش آپ کریں اور دعا میں کرو ہلے جلے آپ کیا رہے ہیں مران صاحب آپ سے گزارش ہے جو شیر سنگ و موم کا کل کی نشست میں ارشاد فرمایا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سرا سر موم ہو یا سنگ ہو جا ایک ظالم نے ایک لڑکی ہوا کی اور ایک ملے کو نکا پڑھانے کے لئے بلایا لیکن لڑکی نے اس ملے کو کہا کہ اگر آپ نے ان میں کہا اس ظالم سے گرا تو میرا ناحق و ظلم تم پر ہوگا میں راضی نہیں ہوں اس نکا پر مولوی نے اس کا نکا نہیں پڑھایا تو ظالم نے دوسرے یہ مسئلہ نہیں ہے یہ آپ کی کپ شب والی بات ہے یہ کسی یار دوست کو لکھا کر یا نہ بیجا کریں مشرقین و کافرین میں کیا فرق ہے جیسے ڈیڑھ سو اور ایک سو بچاس میں فرق ہے نکا پڑھاتے وقت مولوی لڑکی سے پوچھے کہ آپ اور اہلے والی بیوی کے درمیان طلاق کے متعبات کیے کہ جب تم چاہو مجھ سے تین طلاق کے لئے سے جو لوگ موجود تھے مولوی صاحب پوچھا گیا اس طرح کوئی مسئلہ ہے جواب جیسے بالکل غلط کہا ہے مولوی کو کیا حق ہے نکا کے لئے آئے تھا طلاق دلانے آئے تھا مولوی تھا یا کوئی مزہدار آدمی آئے ہوا تھا یہ تو ایسا ہے جس طرح نکا کے وقت لڑکے سے پوچھے کہ آپ اس کو کلیفٹن لے چلے گئے یا نہیں اور ہانی مون منانے کے لئے مری جانا ہے یا صرف زلزل ہو کے ریکارڈ دیکھ سریں گے فضول باتوں میں اہل علم کا کوئی کام نہیں ہے فضول باتیں کرنا دلیل اس بات کی ہے کہ علم نبوت سے محروم ہے رات کو جو درس میں کہا تھا کہ نماز جس طرح ہوتی ہے زندگی بھی اس طرح گزرتی ہے وہ دوبارہ بتائیں اگلی جمعہ رات کو آجائے اگر بتائیں سفر میں غیر ملکی ہو اگر کسی گردوارے میں اگر کھانا مثلا دال روٹی آنے پاک حلال چیز کھائی جائے تمہیں اتنی بھوک لگی ہے کہ گردوارے میں بھی کھانا کھانا ہے دال روٹی کھا رہا تو آپ کے لئے تو اندیشہ ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا جائز نہ ہو جائے آپ حالتیں استراری میں ہیں پیٹ کی وجہ سے آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں گردوارے جا رہا ہے کھانا کھانا ہے اگر اکثر دیکھا گیا کہ نوجوان کھلاڑی وطن عزیز کی جانب سے کھیلتے ہوئے کسی بڑی کامیابی کے بات سجد شکر بجالاتے ہیں جو ان کے جذبات اور بندگی کا اظہار ہوتا ہے کیا انسان سجد سلات کے علاوہ سجد شکر کر سکتا ہے بشرتے کی وضوح ہو وہ اکثر بغیر وضوح کے گھردے ہیں توبہ شادی میں جو تمام لوگ گانے بجانے بے حیائی کام ہوتے اس کا کھانا کیسا ہے بہت بری بات ہے خود کہتے ہیں کہ بے حیائی کا کھانا ہے پھر آپ بے حیائی بن کے کھائیں گے ادنا درجہ کیا حکم یہ ہے کہ آپ شرکت نہ کرے اس پروگرام کا کوئی حصہ نہ بنے آپ شراب کا لقا ترہا آنکھ میں مل چلا جائے تو اسی صورت میں کیا کیا جائے کیا آنکھ نکال لی ہے کیا دھولے تین مردوں سجدے کی آلت میں دونوں پاؤں رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے کیا پاؤں کہا لے جانے سجدے کی عرض میں کہا آسمان کی طرح اٹھان گے اٹھان گے لکھتے ہوئے ذرا حیاء سے لکھا کرے تاکہ شرم آئے آپ کو مجھے عملیات اور وظائف اور تعویزات کی اجازت دے ہیں دکھان کھولنا ہے کیا عملیات اور وظائف کے لیے اجازت کے ضرورت نہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے جتنے جھوٹ آپ بول سکیں گے اتنے بڑے عامل بن جائے توپی بیدت ہے تم اللہ علیہ قاری نے بیدت ہے نسبت شریعت کی طرف کیوں کہ ان کی نے ٹوپی سننا تھے بیدت کہیں بیدت تو تو ہے جو جانے بغیر لکھتا ہے آپ کو مکہ مکرمہ سے محمد بخاری ٹوپی والے نے سلام بیجھے خالی ٹوپ سلام بیجھا ٹوپی نہیں بھائی جی محمد بخاری کو شرم بھی نہیں آئی اس کو سلام کے ساتھ ٹوپی بیج نہیں دی ٹوپی میں سلام رکھ کے آگے پڑا رہا تھا تو وہ ضرور پہنچ جاتا